اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن روزہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی دوسرا شیطان کا وجود اور اس کا مکروفریب رمضان المبارک میں سرکش شیطین کو جکڑ دیا جاتا ہے جس سے یقیناً نیکی کے رجحان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کے خوف کا ماحول پروان چڑھتا ہے خیر کہ اس اضافے اور نیکی کے ماحول سے انسان اگر پورا فائدہ اٹھائے تو اس سے یقیناً اس کے مزاج و کردار کا وہ فساد دور ہو سکتا ہے جو رمضان المبارک کے گزرتے ہی دوبارہ لوٹ آتا ہے اور رمضان کی مشق و تربیت کو کل ادم کر دیتا ہے روزہ نفس کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو بھی لگام دیتا اور اس کی حیوانی خواہشوں کو بھی بے قابون نہیں ہونے دیتا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بطور خاص فرمایا تھا کیونکہ نوجوانی میں نفس زیادہ زور آور ہوتا ہے اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے اس لئے کہ یہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے کیونکہ یہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کا زور توڑے رکھے گا اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے کے لیے روزہ ممد و معاون ہے اسی لئے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ایک نفع بخش عمل قرار دیا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بی امرین ینفعنی اللہ بی قال علیک بی الصیام فإنہو لا مثل لہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتلائیے جو مجھے نفع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو اس کی مثل کوئی چیز نہیں سنن النسائی کتاب السخیام روزے سے صبر کا وصف راسخ ہوتا ہے صبر بھی ایک ایسا اہم عمل ہے کہ اس کے بغیر دین پر عمل اور ایمانی تقاضوں کی تکمیل ممکن نہیں صبر کا وصف ہی انسان کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ساری دنیا سے لڑنے اور باطل قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے